جائے مائی کی انوشکہ میں ہوں ہنوان مصر آپ کا اپنا جوتسی وانک شاستری اپستیت ہوں ایسٹرو سے اس ٹی وی پر سبتہ ہی کراسی فل کے ساتھ جس میں ہم جانیں گے بائیس جنوری سے لے کر اٹھائیس جنوری کے بیچ کا آپ کی راشی کا حال کہ بائیس جنوری دو جار چوبیس سے لے کر اٹھائیس جنوری دو جار چوبیس تک قسم ہے آپ کے لئے کیسے پرنام لے کر کے آ رہا ہے اس رازی فل کے مادیم سے آپ جان سکیں گے کہ اس سبتہ کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا بلکل نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ سبتہ آپ کو اور بہتر پرنام دے سکے تو جلیے شروع کرتے ہیں سابتہ ہی کراسی فل کا سلسلہ اور سب سے پہلے چرچہ میز راشی کی میز راشی والوں سبتہ کی سروعات کے سروعاتی گھنٹے ارتھائیس جنوری کی شام چار بچ کر بیس منٹ تک کا سمیں آپ کے لئے سامانی طور پر اچھا رہ سکتا ہے آرطک تتہ پاریوارک معاملوں کی انکولتہ پرسندتہ دینے کا کام کرے گی وہیں بائیس جنوری کی شام چار بچ کر بیس منٹ سے لے کر چوبیس جنوری کا پورا سمیں آپ سے کچھ حد تک بھاگ دوڑ کروا سکتا ہے حالانکہ اس بھاگ دوڑ کے پرنام کافی سارتھک اور انکول رہنے چاہیے پچیس جنوری سے لے کر ستہائیس جنوری کے دو پہر ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے کسی بات کو لے کر من مستشک میں کچھ چنتائیں رہ سکتی ہیں لیکن اپنی راشی کا چندرمہ چنتہ دور کرنے کا راستہ بھی کھوج نکالے گا سبتہانت ارتھا ستہائیس جنوری کے دو پہر ایک بجے سے لے کر اٹھائیس جنوری تک کا جو پورا شمع ہے یہاں آپ کے لئے ملے جلے پرنام دے سکتا ہے مطروں کی سہایتہ سے کام منیں گے لیکن اس کے باوجود بھی آتم نربھرتا جروری رہے گی اپائی کی بات کریں تو اپائی کے روپ میں مندر جا کر بھگوان کے چرنوں میں دندوت پرنام کرنا شب رہے گا آئیے اب جان لیا جائے کہ یہ سبتہ ورش یعنی کی ورشب راسی والے لوگوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے ورشب راسی والوں سبتہ کی سروات کے سرواتے گھنٹے یعنی کی بائیس جنوری کے شام چار بچ کر بیس منٹ تک کی جو سمی عوض ہے یہ آپ کے لئے کافی اچھے پرنام دینے کا دلوانے کا کام کر سکتی ہے آپ کے بھیتر نئی سپورتی اور نئی ارجہ کا سنچار ہوگا فلس روپ آپ سکاراتمک دشا میں بڑھتے رہیں گے وہیں بائیس جنوری کے شام چار بچ کر بیس منٹ سے لے کر 24 جنوری کا جو پورا دن ہے پورا شمع ہے وہاں آپ کو ملے جلے پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے حالانکہ سمجھداری دکھا کر آپ آرثک اور پاریوارک ماملوں میں سنتولن بنا کر پرشنتہ کا انبھاؤ کر سکیں گے 25 جنوری سے لے کر 27 جنوری کے دو پہر ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتا ہے کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے بھائیوں اور پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے سمبند اور ادھک پرگاڑ ہو سکیں گے سبتہانت 27 جنوری کے دو پہر ایک بجے سے لے کر 28 جنوری تک کا جو پورا شمع ہے یہاں آپ کے لیے کچھ حد تک کمجور رہ سکتا ہے چطور تباہو کے چندرمہ پرشنی کے درشتی کسی بات کو لے کر چنتہ دینے کا کام کر سکتی ہے یعنی کہ یہاں شمعہ بجے آپ کو چنتہ دے سکتی ہے اپائی کی بات کرے تو اپائی کی روپ میں جدی کمائی کرتے ہیں شویم کماتے ہیں تو اپنی کمائی سے ماں کو وستر بھینٹ کریں یہ آپ کے لیے شوہ رہے گا آئیے اب جان لیا جائے کہ یہ سبتہ مِتھون لگنے یا مِتھون راسی والے لوگوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے مِتھون راسی والا وہ سبتہ کی شروعات کے شروعاتی گھنٹی یعنی کہ 22 جنوری کے شام چار بچ کر 20 منٹ تک کا جو سمعہ ہے یا آپ کے لیے تھوڑا سا کمجور رہ سکتا ہے دوہ دس بھاو میں اچھ کا چندرمہ کوئی بڑا نقشان تو نہیں کروائے گا یہ تو تیہ ہیں لیکن کچھ بیکار کے خرچ اور بیکار کی بھاگ دوڑ رہ سکتی ہے وہیں 22 جنوری کے سام چار بچ کر 20 منٹ سے لے کر 24 جنوری تک کا جو پورا شمعہ ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتا ہے وشیش کر آرثیق اور پاریوارک ماملے میں آپ کافی اچھا کر سکتے ہیں 25 جنوری سے لے کر 27 جنوری کے دو پہار ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یا سامانے طور پر انکول پرنام آپ کو دینا چاہے گا آپ کو اپنی پسند کا بھوجن کرنے کا موقع بھی اس سمعہ ود میں مل سکتا ہے اور آپ اپنی باتوں سے لوگوں کو اسی سمعہ ود میں پرحابط بھی کر سکتے ہیں سبتہانت ارثات 27 جنوری کے دو پہار ایک بجے سے لے کر 28 جنوری تک کا جو پورا شمع ہے یہاں آپ کے لئے کافی حد تک انکول رہ سکتا ہے آپ کے بھیتر ایک سکاراتمک ارجا اور جوش دیکھنے کو ملیں گے فلسل روپ آپ بیوین کاموں کو کافی اچھے دھنگ سے کرتے ہوئے دیکھے جا سکیں گے اپائی کی بات کریں تو اپائی کی روپ میں پیپل کے پیڑ پر نیمت روپ سے جل چڑھانا شب رہے گا آئیے آپ جان لیا جائے کہ یہاں سبتہ حق کرک لگنے یا کرکراسی والے لوگوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے کرکراسی والوں سبتہ کی سروات کے سرواتی گھنٹے ارثات 22 جنوری کسام چار بچ کر 20 منٹ تک کا جو سمیں ہے یہاں آپ کے لئے کافی اچھے پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے یہاں پہ آپ بیوین ماملوں میں کافی اچھا کرتے ہوئے دیکھے جائیں گے لیکن آرثک ماملے کے لئے یہاں سمائے ودھی اور اچھی رہ سکتی ہے وہیں 22 جنوری کسام چار بچ کر 20 منٹ سے لے کر 24 جنوری تک کا جو سمیں ہے یہاں آپ کو تھوڑے سے کمجور پرنام دے سکتا ہے ایسی سمبھا ہونا یہ ہیں آدھا اس ودھی میں اپنے سواست کی رکشہ سرکشہ کو لے کر سچے ترہنا سمجھداری کا کام ہوگا اور بیکار کے خرچوں سے بچنے کی کوشش بھی جروری رہے گی 25 جنوری سے لے کر 27 جنوری کے دو پہر ایک بجے تک کا جو سمیں ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دینا چاہے گا دے سکتا ہے اپنی راشی کا چندرمہ آپ کو گھومنے پھرنے کا منورنجن کرنے کا اوثر دے سکتا ہے موقع دے سکتے ہیں ادھکانس ماملوں میں انکولتا بنی رہنے کی سمبھا ہونا اس عوضی میں ہے ستہانت کی بات کریں یعنی کہ 27 جنوری کے دو پہر ایک بجے سے لے کر 28 جنوری تک کا جو پورا سمیں ہے یا آپ کے لئے ملے جلے پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے ایسی استطیق میں آپ سمجھداری دکھا کر آرثک اور پاریوارک ماملوں میں سامنجے سے بنانے کا پریاز کرتے رہیں اپائے کی بات کر لیں اپائے کے روپ میں نیمیت روپ سے مندر جانا ہے آپ کو یہی آپ کے لئے اپائے کا کام کریں آئے اب جان لیا جائے کی سپتہ سنگھ لگنے سنگھراسی والے لوگوں کو کیسے پرنام دے سکتا ہے سنگھراسی والوں سپتہ کی سروات کے سرواتی گھنٹے یعنی 22 جنوری کی سام چار بچ کر بیس منٹ تک کا جو سمیں ہے اس عوض میں آپ کافی اچھے پرنام پرابط کر سکتے ہیں یدیا بھی بھاگ دوڑ رہ سکتی ہے لیکن بھاگ دوڑ کے پرنام اچھے ملنے چاہیے ایسی سمبھا ہونا ہے دور کے اس تھانوں سے سممندر ماملوں میں بھی آپ کو اچھے پرنام مل سکتے ہیں 22 جنوری کی سام چار بچ کر بیس منٹ سے لے کر 24 جنوری تک کا جو سمیں ہے جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتا ہے ایسی سمبھا ہونا ہے ویسے اسکر آرثیق ماملوں میں اس سمیں عوض میں کافی اچھے پرنام مل سکتے ہیں 25 جنوری سے لے کر 27 جنوری کی دوپار تک کا جو سمیں ہے دوپار ایک بجے تک کا جو سمیں ہے یا تھوڑا سا کمجور رہ سکتا ہے حالانکہ 12 بھاو میں چندرمہ اپنی ہی راشی میں رہنے والا ہے اس لئے کوئی بہت بڑی سمسیہ تو نہیں دے گا لیکن پھر بھی سواست سمبندی جو بھی ماملے ہیں اتوہ جو آرثیق ماملے ہیں ان ماملوں میں جاگ روپتہ ضروری رہے گی ستہان ترثات 27 جنوری کی دوپار ایک بجے سے لے کر 28 جنوری تک کا جو سمیں ہے یا آپ کے لئے کافی اچھے پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے پچھلے دنوں کی گئی بھاگ دوڑ اس سمیں اپنا اچھا پھل پرتفل دینا چاہے گی اپائی کی بات کر لیتے ہیں تو اپائی کے روپ میں مانش، مدیرہ، جوان، سٹھا، گویچار ان کرموں سے سویم کو دور رکھنا ہے سب کچھ اچھا رہے گا اب یا جان لیا جائے کہ یہ سبتہ کنیہ الگنے والے لوگوں کے لئے کنیہ راسی والے لوگوں کے لئے کنیہ راسی والوں سبتہ کی شروعات کے شروعاتی گھنٹے یعنی 22 جنوری کی سام 4 بچ کر 20 منٹ تک کا جو سمیں ہے یہ آپ کے لئے ایوریج رہ سکتا ہے لاب باقوا سوامی بھاگی بھاو میں اچھ عوستہ میں ہیں اتا کچھ اچھی عارتھک اپلپ دیاں آپ کے حصے میں آ سکتی ہیں دھرم کرم سے جڑاؤ کے کارن من میں سکارات مکتہ کے جو بھاو ہیں وہ رہ سکتے ہیں وہیں 22 جنوری کی سام 4 بچ کر 20 منٹ سے لے کر 24 جنوری تک کا جو سمیں ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتا ہے ایسی سمبھاؤنائے بن رہی ہیں آپ کی محنت پوری طرح سے اپنا پھل پرتفل آپ کو دینا چاہے گی ساماجک مان پرتشتہ کے لئے بھی یہاں سمیں عوضی انکول کہی جائے گی 25 جنوری سے لے کر 27 جنوری کی دو پہر ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے جو سمیں عوضی ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتی ہے لاب بھاؤ کا سوامی لاب بھاؤ میں ہی رہے گا اتہہ آپ کو ہر ماملے میں اچھا لاب ملنا چاہیے ایسی سمبھاؤنائے ہیں وشیش کر آرکھک ماملوں کے لئے یہاں سمیں عوضی کافی اچھی کہی جائے گی سبتہانت کی بات کرتے ہیں یعنی کہ 27 جنوری کے دو پہر ایک بجے سے لے کر 28 جنوری تک کا جو سمیں ہے یہاں آپ کے لئے کچھ حد تک کمجور پرنام دے سکتا ہے من میں ایک عجیب سی بیچینی رہ سکتی ہے ساتھی ساتھ کچھ تھکانے والے کام بھی آپ کے حصے میں آ سکتے ہیں اپائے کی بات کر لیتے ہیں تو اپائے کے روپ میں ماتا پتا اور گرجنوں کا سممان کرنا اپائے کی طرح کام کرے گا آئیے اب جان لیا جائے کہ اتہہ تولہ لگنے اتولہ راسی والے لوگوں کو کیسے پرنام دے سکتا ہے تولہ راسی والوں سبتہ کی شروعات کے شروعاتی گھنٹے ارثات 22 جنوری کسام چار بچ کر بیس منٹ تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کے لئے تھوڑا سا کمزور رہ سکتا ہے آپ کی کریئر اسطحان کسوامی چندرمہ آٹھے میں بھاو میں ہے یہاں ایک کمزور استھیتی ہے حالانکہ چندرمہ اچھ چکا ہے اتہہ خوب کڑی محنت کے بعد آپ کچھ اچھے پرنام پرابط کر سکیں گے لیکن سامانے طور پر یہاں سامیابد کٹھنائی بھری رہ سکتی ہے وہیں 22 جنوری کے شام چار بچ کر بیس منٹ سے لے کر چوبیس جنوری تک کا جو سمیں ہے جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو تولنات مک روپ سے بہتر پرنام دینا چاہے گا پچھلی سمسیائیں کم ہوں گی اور آپ نئی یوجناوں پر کام کرنا چاہیں گے پچیس جنوری سے لے کر ستائیس جنوری کے دو پہر ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دے سکتا ہے نہ کہ بھل آپ کے کام بنیں گے بلکہ ساماجک مان پرتشتہ کو بڑھانے میں بھی یا سمائیابدی آپ کے لیے ہتکاری صدھ ہونی چاہیے ستہانت ارثات 27 جنوری کے دو پہر ایک بجے سے لے کر 28 جنوری تک کا جو سمائے ہے پورا ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دینے کا دلانے کا کام کر سکتا ہے آپ کی محنت کے اچھے پرنام اس سمائیابدی میں آپ کو ملیں گے فرس روپ آپ پرشن نہ رہیں گے اپائے کی بات کریں تو اپائے کی روپ میں سردھا پوروک بجرگوں کی سیوہ کرنی ہے ان کا آسرواد لینا ہے آئیے اب جان لیا جائے کہ یہ ستہ ورشتک لگنے ورشتک راسی والے لوگوں کے لیے کیسے پرنام دے سکتا ہے ورشتک راسی والوں ستہ کی سروعات کے سروعاتی گھنٹے ارثات بائیس جنوری کی سام چار بچ کر بیس منٹ تک کا جو سمائے ہے یہ آپ کے لئے کافی اچھے پرنام آپ کو دینا چاہ رہا ہے باگستان کا سوامی سبتم بھاو میں ہے اچھ کا ہے اتا بھاگی پوری طرح سے ساتھ دے گا اور آپ نجی سمبندھوں میں کافی اچھے پرنام پرابت کر سکیں گے روز مردہ کے کاموں میں بھی اچھی انت دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں بائیس جنوری کی سام چار بچ کر بیس منٹ سے لے کر چوبیس جنوری تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے جو پورا سمائے ہے یا آپ کو کچھ حد تک کمجور پرنام دے سکتا ہے اتائیس عوض میں جو جیسا چل رہا ہے اسی کو شام تیپور وقت چلانے کی کوشش کریں اس عوض میں کسی بھی پرکار کے نئے پریوک سے بچنا ہے یہی سمجھداری کا کام ہوگا پچیس جنوری سے لے کر ستائیس جنوری کی جو دوپہر ہے دوپہر ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس میں آپ کو تلناتمک روپ سے بہتر پرینام مل سکتے ہیں من کے بھیتر کے نکاراتمک ویچاروں کو دور کرنے میں دور کروانے میں یا سمجھا ودی آپ کے لئے مددگار بن سکتی ہے سبتہان ترثات ستائیس جنوری کی دوپہر ایک بجے سے لے کر اٹھائیس جنوری تک کا جو سمجھا ہے پورا ٹائم ڈیوریشن ہے آپ کے لئے کافی اچھے پرینام آپ کو دے سکتا ہے آپ کی محنت کے ساتھ آپ کے بھاگی کا سایوگ بھی آپ کو ملے گا اور آپ کاموں کو سفلتا تک پہنچانے میں کامیں آپ ہو سکیں گے اپائے کی بات کریں تو اپائے کی روپ میں کنیاوں کا پوجن کرنا ہے اور ان کا آشروات لینا ہے آئیے اب یہاں جان لیا جائے کہ یہ سبتہ دھنو لگنیا دھنو راسی والے لوگوں کو دھنو لگنیا دھنو راسی والے لوگ سبتہ کی شروعات کے شروعاتی گھنٹے یعنی 22 جنوری کے ہی سام کی بات کر رہا ہوں میں اسی دن کی 24-20 minute تک کا جو سمجھ ہے یہاں آپ کو اچھے پرینام دینے کا کام کر سکتا ہے اس سمجھ بد میں کچھ اچھے اور اپرتیاسد پرینام آپ کے حصے میں آسکتے ہیں پرتیس پردعتمک کاریوں میں بھی آپ کافی اچھا کرتے ہوئے دیکھے جا سکیں گے وہیں 22 جنوری کے سام چار بچ کر بیس منٹ سے لے کر چوبیس جنوری تک کا جو سمائے ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دینا چاہے گا وشیش کر ساجہ داری کے کاموں میں اتوہ ویعا پار ویوسائی سے جڑے لوگوں کے لیے یہاں سمائے ودی کافی اچھے پرنام دے سکتی ہے نیجی سمبندوں میں بھی انکول پرنام ملنے کی اچھی امیدیں نظر آ رہی ہیں پچیس جنوری سے لے کر ستہیس جنوری کے دو پار ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یا تھوڑے سے کمجور پرنام آپ کو دے سکتا ہے حالانکہ اپنی راسی کا چندرمہ آٹھ میں بھاو میں ہو کر کوئی بڑا نقشان تو نہیں کروائے گا پھر بھی اس آوہد میں سائمت ہو کر کام کرنا سمجھداری کا کام ہوگا سبتہانت ارتہ ستہیس جنوری کے دو پار ایک بجے سے لے کر اٹھائیس جنوری تک کا جو سمائے ہے جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کے لئے تلنات مکروپ سے بہتر پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے حالانکہ کچھ کٹنائیاں بھی برقرار رہیں گی لیکن آپ کی سوچ اور کاریسیلی بہتر ہونے کے قرن پرنام بھی بہتر ہونے لگ جائیں گے اپائی کی بات کریں تو اپائی کے روپ میں مندر میں چنے کی دال کا دان کرنا شب رہے گا آئیے اب جان لیا جائے کہ یہ سبتہ مکر لگنے مکر راسی والے لوگوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے مکر راسی والے لوگ سبتہ کی سروات کے سرواتی گھنٹی ارثات بائیس جنوری کسام چار بچ کر بیس منٹ تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کے لئے کافی حد تک انکول پرنام دے سکتا ہے ستویس چندرمہ اچھ عوستہ میں پنچم بھاو میں ہے فلسط روپ پریم سب مند پڑھائی لکھائی اور دائنیک روجگار کے معاملے میں آپ کو انکول پرنام ملنے چاہیے وہیں بائیس جنوری کسام چار بچ کر بیس منٹ سے لے کر کیو بیس جنوری تک کا جو سمیں ہے یہاں آپ کو کافی حد تک انکول پرنام دینا چاہے گا یعنی آپ مہنتی ہیں تو آپ ہر چھتر میں اچھا کرتے ہوئے دیکھے گا سکیں گے کیونکہ بھاگے آپ کے ساتھ رہے گا پچیس جنوری سے لے کر ستائیس جنوری کے دو پار ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دینا چاہے گا آپ اپنے روزمرنا کے کاموں کو بہت اچھے رنگ سے انجام تک پہنچا سکیں گے اور اچھے پرنام پرابط کر سکیں گے سبتہانت ارثات ستائیس جنوری کے دو پار ایک بجے سے لے کر اٹھائیس جنوری تک کا جو سمیں ہے یہاں آپ کے لئے کچھ حد تک کمجور رہ سکتا ہے اتا اس عوض میں کسی بھی پرکار کا رزق نہیں لینا ہے ساتھی ساتھ اپنے سواستہ کا بھی خیال رکھنا سمجھداری کا کام ہوگا اپائے کی بات کر لیتے ہیں تو اپائے کے روپ میں ماتا کی بھاوناؤں و سواستہ کا خیال رکھنا اپائے کی طرح کام کرے گا آپ کے لئے ہدکاری رہے گا آئیے آپ جان لیا جائے کہ یہ سبتہ کمب لگنے کمب راسی والے لوگوں کے لئے کیسا رہنے والا ہے کمب راسی والوں سبتہ کے سروعات کے سروعاتی گھنٹے ارطات 22 جنوری کی سام 4 بچ کر 20 منٹ تک کا جو سمجھ ہے یہاں آپ کے لئے تھوڑا سا کمزور ہے حالانکہ کچھ اچھے پرنام بھی ملنے کی امیدیں ہیں کیونکہ چطورت بھاو میں چندرمہ اچھ آوستہ میں ہیں لیکن پھر بھی دھیان بھنگ کی استحتیق کی کارن آپ اپنے انوہاں کا پورا لاب لینے میں اس ٹائم ڈیوریشن میں کچھ حد تک پیچھے رہ سکتے ہیں وہیں 22 جنوری کی سام چار بچ کر 20 منٹ سے لے کر 24 جنوری تک کا جو سمجھ ہے یہاں آپ کو تلنات مک روپ سے بہتر پرنام دینا چاہے گا حالانکہ من میں کسی بات کو لے کر چھوپ یا کروڑ کے بھاو رہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی پرنام تلنات مک روپ سے انکول رہنے کی اچھی سمبھاؤنائیں بن رہی ہیں 25 جنوری سے لے کر 27 جنوری کی دو پہر ایک بجے تک کا جو سمجھ ہے جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو کافی اچھے پرنام دینا چاہے گا یہاں آپ ودیارتی ہیں تو آپ پرتیس پردھاتمک پرکشاؤں میں کافی اچھا کرتے ہوئے دیکھے جائیں گے شاشن پرشاشن سے جڑے معاملوں میں بھی اچھے پرنام ملنے کی اچھی سمبھاؤنائیں نظر آ رہی ہیں سبتہانت ارتھا 27 جنوری کی دو پہر ایک بجے سے لے کر 28 جنوری تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کے لیے کافی حد تک اچھے پرنام ملنے کی اچھی سمبھاؤنائیں پرتیت ہو رہی ہیں اپائے کی بات کریں تو اپائے کے روپ میں دادا جی یا کسی بجرگ کے ساتھ مندر جائیں اور وہاں جا کر ان کا آج شروع دیں آئیے آپ جان لیا جائے کہ سبتہ مین لگنیا مین راسی والے لوگوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے مین راسی والوں سبتہ کی سروعات کے سروعاتی گھنٹے ارتھات 22 جنوری کسام 4 بچ کر 20 منٹ تک کا جو سمائے ہے یا آپ کے لئے کافی اچھے پرنام دینے کا کام کر سکتا ہے کچھ اچھی خبریں اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں نئے سمبندوں میں بھی اچھی انکولتہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں پریم سمبندوں میں بھی انکولتہ رہ سکتی ہے وہیں 22 جنوری کسام 4 بچ کر 20 منٹ سے لے کر 24 جنوری تک کا جو سمائے ہے یا تھوڑے سے کمجور پرنام آپ کو دے سکتا ہے عطا اس عوض میں من کو شانت رکھ کر چنتہ مکتہ ہو کر دھائرے پوروک کام کرتے رہنا شب رہے گا 25 جنوری سے لے کر 27 جنوری کی دوپار ایک بجے تک کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کو کافی حد تک انکول پرینام دینا چاہے گا اس عوض میں پنچم بھاکو شوامی چندرمہ اپنی راشی میں رہے گا پورڑوانسی کے آس پاس کا سمائے ہونے کے کارن آپ کو دلی سکون پہنچانے کی کوشش کرے گا چندرمہ یعنی کہ آپ نجی سمبندوں میں کافی انکول پرینام رابط کر سکیں گی سبتہانت عرثات 27 جنوری کی دوپار ایک بجے سے لے کر 28 جنوری تک کا جو سمیں ہے پورا ٹائم ڈیوریشن ہے یہاں آپ کے لئے انکول رہ سکتا ہے آپ پرتیس پرداتمک کاریوں میں کافی اچھا کرتے رہیں گے ساسن پرساسن سے سمبندت معاملوں میں بھی کافی اچھے پرینام آپ کو ملنے چاہیے اپائے کی بات کر لیتے ہیں تو اپائے کے روپ میں یعنی گھرے لو اس طرح پر دودھ یا دودھ کے اتھپادوں کا بیع پار کرتے ہیں تو اس سبتہ اس سے بچنا اپائے کی طرح کام کرے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس راسی پھل میں ہم نے جتنی محنت کی ہے وہ محنت آپ کے کام آئی کیونکہ ہم نے اس سبتہ کو کیول اس تھولتا کے درشتی کون سے نہیں دیکھایا بلکہ ایک ایک دن کے سمیں کو گھنٹوں کے انپات میں دیکھنے کے بعد راشی پھل کی گھڑنا کی ہے تو امید ہے کہ ہمارا یا پریاس آپ کے کام آئے گا اور آپ اپنے سبتہ کو بہتر دنگ سے پلان کر کے بہتر پرینام پرابط کر سکیں گے بھگوٹی آپ سب کا کلیان کریں جائے مائی کی موسیقی